فِي الْقَلْبِ مَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے؟ آیت القرصی کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عصاف پہ جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں کا ذکر ہے الحی اور القیوم کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی وہ کونسی صورت ہے جس کو اگر تین دفعہ پڑھ لیا جائے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے سور اخلاص کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا نام پایا جاتا ہے ایک صحابی ہر نماز کے اندر سور اخلاص پڑھا کرتے تھے تو صحابہ آپس علم کے پاس آئے اور کہا کہ آپس علم ایک صحابی ہر نماز میں سور اخلاص پڑھتا ہے تو آپس علم نے کہا کہ اس سے جا کے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے جب اس سے جا کے پوچھا گیا تو اس نے کہا لِأَنَّهَ صِفَتُ الرَّحْمَانِ کیونکہ اس میں رحمان کی صفات پائی جاتی ہیں یعنی جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نام اور صفات کی عظمت پائی جاتی ہو جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نام اور اس کی صفات کی یاد پائی جاتی ہو تو جواب میں اللہ آپس علم نے کہا کہ اس کو بتا دو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے آخر میں اپنے دو نام کیوں لے کے آتا ہے کبھی اللہ رب العزت والجلال غفور و رحیم بولتا ہے کہیں پہ اللہ سبحانہ وتعالی غفور و حلیم بولتا ہے ان دونوں میں کیا دفرنس ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر لے کے آتا ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ سما کے ساتھ سمیع و علیم لے کے آتا ہے ہمیں انفرچنیٹلی بدنصیبی کا ہے ہماری کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہم کیسے اس ذات سے محبت کر سکتے ہیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں کیسے اس سے ڈر سکتے ہیں کیسے اس دل کے اندر خشیت آ سکتی ہے جبکہ اس کے بارے میں اس کی جلال کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں کس طرح ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں جب اس کی کمالِ قدرت کے بارے میں میں علم ہی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کے بارے میں جتنا علم انسان کا زیادہ ہوگا اتنا محبت اتنا ٹرشٹ اتنا اعتماد اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہوگا المدرار اسٹیوڈیز برنگنگ فور یو آل نیو کورس بیشڈ آن نیمز این اٹریبیوز آف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے حوالے سے ایک پورا کورس ہے جس کے اندر انسان اپنے دل کی خشیت اپنے دل کا خوف اپنے دل کی محبت اپنے دل کی امیدوں کو سب کو برقرار رکھتے ہوئے ان ناموں اور صفاتوں کو اپنے دل کے ساتھ جوڑ کر زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رحمت العالمین موسیقی موسیقی